دوستہوں سب دا گریٹ کھلی کو تو جانتے ہی ہیں پر ان کا اصلی نام دلیپ سنگھ رانا ہے ان کا جن میں 27 اگست 1972 میں ہی ماشر پردیش کی دھیرانہ گاؤں میں ہوا تھا یہ بچپن سے ہی اپنے سات بھائیوں بہنوں سے بہت الگ اور وشال کتکاتھی والے تھے لیکن بچپن سے ہی گھر کی آلتھی کے ستھی خراب ہونے کی وجہ سے یہ پڑھائی نہ کر سکے اور دوسرے بھائیوں کی طرح انہیں بھی محنت مجدوری کرنی پڑی کھلی کی ڈائٹ مجدوری سے پوری نہیں ہو پاتی تھی اسی وجہ سے وہ بھر کے لیے بھی پیسہ نہیں بچا پاتے تھے تب ہی ایک دن پنجاب کے ایک پولیس آفیسر کی نظر ان پر پڑھی وہ کھلی کو دیکھ کر حیران رہ گئے پولیس آفیسر نے کھلی کو پنجاب آ کر پولیس میں شامل ہونے کے لیے کہا لیکن کھلی کے پاس پیسہ نہ ہونے کے گارڑ یہ دور کی بات تھی اس لیے پولیس آفیسر نے خود خرچ دے کر کھلی کو پنجاب بلایا اور کھلی پنجاب پولیس میں بھرتی ہونے کے ساتھ جم بھی جانے لگے ان دنوں ریسلنگ کا بہت بولبالا تھا اس لیے کھلی نے ساتھ میں ریسلنگ کی بھی ٹریننگ لے لی ایک دن کھلی اپنے دوتھ عمید سوامی کے ساتھ دلی کے انڈراغاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اپنے پسندیتا پہلوان ڈورین یٹس سے ملنے گئے ڈورین یٹس کھلی کو دیکھ کر اتنے پروابط ہوئے کہ انہوں نے کھلی کو ریسلنگ میں قسمت آزمانے کو کہا کھلی کو سن دوہجار میں امریکہ کے آل پرو ریسلر میں بھیجا گیا وہاں انہوں نے بہت سے پہلوانوں کو ہر آیا اس کے بعد یہ دوہجار چھے میں ڈبلو ڈبلو ای میں سامن ہوئے اور پروفیشنل ریسلنگ میں جانے والے پہلے بھارت ہی بنے جہاں کھلی کا مقابلہ کئی سال تک ڈبلو ڈبلو ای میں راج کرنے والے پیمس پہلوان انڈر ٹیکرز ہوا لیکن یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا جس کے بعد انہیں دا گریٹ کھلی کا نام دیا گیا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پہ نائے تو چینل کو سبسکرائب کریں